بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جی کیسی ہیں آپ سب امید ہے خیریت سے ہوں گی تو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں کہ کم کپڑے کے اندر میں نے بازو کس طریقے سے بنانے ہیں پورے کرنے ہیں ٹھیک ہے بہت ہی کم کپڑا تھا یہ میرے پاس یہ دیکھیں ایک سکوئر شیئر میں پیس بچ گیا تھا اصل میں یہ سوٹ ہی پورا کم کپڑے میں میں نے بنایا ہے تو یہ دیکھیں میں نے کہا میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتی ہوں اب یہ دیکھیں یہاں پہ اس کا ساتھ انچ کا کندہ آ رہا ہے مجھے کندہ چاہیے نو انچ کا ٹھیک ہے اور لینٹ اس کی مجھے تقریباً اٹھارہ انیس انچ تک تیار چاہیے لیکن لینٹ اس کی آ رہی ہے پندرہ انچ ٹھیک ہے اور بالکل کم کپڑے میں میں نے اس کو ریڈی کیا ہے اور بازو بھی میں ابھی اس کو اسی طریقے سے پورے کروں گی اور آپ کے ساتھ ٹپس پہ شیئر کروں گی کہ اگر آپ نے بازو میں جوڑ ڈالنا ہو تو آپ کس طریقے سے آپ نے جوڑ ڈالنا ہے ٹھیک ہے کٹنگ کیسے کرنی ہے کٹ کیسے کرنا ہے اس کو روز کا سٹیچ کیسے کرنا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ یہ دیکھ لیں میں یہ اس طرح سے ایک سکوئر شیپ کا میرے پاس پیس تھا پندرہ سولہ انچ کا بس یہ تھا اور اس کو میں نے اس طرح سے فولڈ کر لیا سمپل طریقے سے اوپر اس کو کندے کی ہلکی سی شیپ دے دی ہے میں نے زیادہ گہری کٹنگ نہیں کی اور اب یہ والا جو کپڑا ہے نا یہ ٹراؤزر کی کٹنگ میں سے بلکل ہلکا سا میرا اسی طرح ترشے روخ میں ہی نکلا تھا تو اس کو بھی میں نے یہاں پہ رکھے اوپر سکندے کی جو شیپ میں نے دی ہے ہلکی سی وہ دے دی ہے دیکھیں یہ چار پیس ہیں اس طرح سے یہ بس چاروں پیس جو ہیں نیچے کی طرف ہمارے لگ جائیں گے اچھا جب بھی آپ نے جوڑ ڈالنا ہو ٹھیک ہے آپ نے میجرمنٹ کس طریقے سے کرنی ہوتی ہے جب آپ نے جوڑ رکھنا ہے تو اس کو آپ نے یہاں پہ رکھنا ہے اوپر آدھی انس کا ٹھیک ہے جو نئی سیکھنے والی ہیں ان کے لیے میں یہ ٹپ دے رہی ہوں یہ بتا رہی ہوں آپ نے کہا کیونکہ جو کر لیتی ہیں صلاحی اچھے طریقے سے ان کو تو آئیڈیا ہوتا ہے لیکن جو نئی سیکھنے والی ہیں آپ نے یہاں پہ اس طرح سے جوڑ رکھ کے ناپ کریں گی چھوڑ رکھنا ہے کیونکہ جب ہم صلاحی کریں گے تو دونوں سائیڈوں سے جو ہے نا ہمارا یہ صلاحی میں چلا جائے گا تو اس طریقے سے ہم نے اتنا مارجن رکھتے ہوئے آپ یہ دیکھیں اب میں نے اس کو آدھی انچ اوپر کر کے رکھا ہے تو اب یہاں پہ نو انچ کا میرا کندہ جو ہے پورا آ جائے گا اور باقی کا یہاں پہ ہم صلاحی کا مارجن یہاں پہ اس طرح سے نشان لگا لیں گے اور یعنی کہ صلاحی ہونے کے بعد یہ ہمارا نو انچ تقریبا پورا آ جائے گا تو اب یہاں پہ یہ جو کندے کی کٹنگ میں نے کی تھی اس طرح سے گلائی میں ہمارا یہ پیس نکل آتا ہے یہ بھی فور پیس ہے اس طرح سے تو اس کو میں نے اس طرح سائیڈ سے سرسکا کر لیا اور یہ والا جو پیس ہے یہ میں اس کے بازو کے فرنٹ یہ فرنٹ پہ لگ جائے گا یہ دیکھیں اس طرح سے تو یہاں پہ فرنٹ پہ بھی میں نے اسی طرح سے اوپر کی طرف بڑھا کے رکھا اچھا اب یہ پٹی آج کل بہت چل رہی ہے مارکیٹ میں آئی ہوئی ہے اور ایزی لی آپ کو جو ہے نا چالی سے پچاس روپے میں مل جائے گی اب یہاں پہ یہ دیکھ لیں میں نے آپ کو بتا رہی تھی کہ یہاں پہ بھی آپ نے اس کو اسی طریقے سے بڑھا کے رکھنا ہے آدینج کا ٹھیک ہے مارجن رکھنا ہے سلائی کا اب یہ دیکھیں ہماری بازو تقریبا جو ہے نا پوری ہو چلی ہے اس طرح سے یہاں پہ میں ناب کر کے آپ کو پہلے دکھا رہتی ہوں پٹی کا میں بتا رہی تھی آپ کو لیکن وہ چلے میں بعد میں بتاتا ہوں پہلے میں یہاں پہ ناب کر دیتے ہیں یہ دیکھیں ساڑھے اٹھارہ انچ پہ آ رہی ہے تو اٹھارہ انچ کی ہماری یہ والی سلیو ہو جائے گی اور ایک انچ کی یہ جو ہماری پٹی ہے نا یہ ہم نے لگا لینی ہے تو آدھی انچ ہی ہم آگے سے اس کو سلائی میں دیں گے اور بس یہ ایک انچ کی ہماری پٹی لگ جائے گی تو یہ نائنٹین انچ کی بازو ہماری ریڈی ہو جائیں گی ٹھیک ہے تو یہ اس طریقے سے آپ بھی کم کپڑے کے اندر بھی بنا سکتی ہیں جوڑ توڑ کر کے گھر میں ایزی لی آپ جو ہے نا سٹیچ کر سکتی ہیں اور بنا سکتی ہیں ٹھیک ہے اگر آپ ٹیلر کے پاس لے کے جاتی ہیں کم کپڑا یا اس طرح سے تو وہ کوئی کمی بھی اتنا وہ نہیں کرتے وہ آپ کو واپس ہی کر دیتے ہیں کہ بھئی اس کا نہیں بنے گا ٹھیک ہے لیکن گھر میں آپ کر سکتی ہیں ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں آپ یہ جو پٹی ہے یہ اس طریقے سے اگر آپ اس کی یہاں پہ کچھی سے سلائی لگی ہوتی ہے یہ ڈبل پٹی بنی ہوئی ہے ٹھیک ہے اس کو اگر آپ اس طرح سے یہ سلائی کھولتی ہے نا تو یہ پٹی اور بھی چوڑی ہو جانی ہے یعنی کہ اگر آپ کو لیندھ کا ایشو وہ لیندھ آپ نے شیٹ کی بڑھانی ہے یا سلیوز کی بڑھانی ہے یا ٹراؤزر کی بڑھانی ہے تو یہ دیکھیں بہت ہی پیار اسی گھوٹا کناری لگی ہوئی ہے اور اس کو بس آپ نے اس طرح سے اگر کھول لینا ہے تو پھر یہ دو انچ تک کی لیندھ کی پٹی ہماری بن جائے گی اگر آپ نارمل لیس لیتی ہیں دوسری دو سے دھائی انچ والی لیس تو وہ اچھی خاصی مہنگی ملتی ہے تو یہ آپ کو چالیس پچاس روپے گز کے حساب سے مل جائے گی تو یہاں پہ اب یہ دیکھیں اس طریقے سے آپ اس کو چاک دامن کے اوپر بھی لگا سکتی ہیں اس سے آپ کی شیٹ کی لیندھ بھی لمبی ہو جائے دامن کی چڑھائی بھی ایک ایک انچ اگر دونوں سائیڈوں سے بڑھے گی تو دو انچ کا فرق پڑھ جائے گا اور اگر آپ اس کو کھول کے لگاتی ہیں تو پھر تو چار انچ کا فرق پڑھ جائے گا تو بہت ہی یہ جو ہے نا یوسفل میرے لیے تدہی ہے میں نے اس کو سائیڈ پہ ڈال کے اس کی چڑھائی بھی بڑھائی ہے کھولی بھی کی ہے تو وہ طریقہ میں نے آپ کے ساتھ ویڈیو میں اوریٹی شیئر کیا ہوا ہے آپ نے چینل پر چیک کر سکتے ہیں گلوز کرنے کی شیٹ کا جو طریقہ ہے میں نے شیئر کیا اس میں میں نے لیس اور فیبرک پٹی آئیڈ کی ہے سائیڈ پہ لیکن اس کی جگہ پہ آپ یہ پٹی بھی آئیڈ کر سکتی ہیں اگر آپ کو لیس نہیں ملتی یا اگر لیس آپ کو زیادہ وہ ہیوی لگتی ہے تو پھر اس طریقے کی پٹی بھی آپ پوری شیٹ پہ سائیڈ پہ ڈال سکتی ہیں تو میں نے کہا چلے میں یہ بھی آئیڈیاز آپ کے ساتھ چھوٹے چھوٹے آئیڈیاز ہیں شیئر کر دیتی ہوں بہت ہی کام آتے ہیں جو بھی بہنیں گھر میں سٹیچنگ کرتی ہیں تو ان کے لیے یہ بہت ہی یوسفل ہوتی ہیں چھوٹی چھوٹی چیزیں ٹھیک ہے تو چلے میں اب یہ بازووں پہ لگا کے اور بازووں کو سٹیچ کر کے آپ کو اس کی فائنل لکھ دکھاتی ہوں کہ اتنے سارے جوڑ ڈالنے کے بعد بھی ہماری بازو کس طریقے سے ریڈی ہوگی تو یہ دیکھیں جی فرینٹ پہ میں نے یہ والی پٹی لگا دی تھی اور اس کے پیچھے جو میں نے یہ گھوٹا والی اس طرح سے چپٹی دوری میرے پاس پڑی تھی اس کو میں نے اس جوڑ کے اوپر لگایا اور پھر سینٹر والے جو سپیس تھی اس کے اندر میں نے دو لائنیں اور ایڈ کر گئے تو اس طرح سے بورڈر بنا لیا ہے تو اسی طرح کا بورڈر میں نے اس کے دامن پہ بھی بنا لینا ہے تو بہت ہی پیارا سا یہ ہے ہمارا عید کے لیے ڈیزائننگ ہو جائے گی یعنی کہ عید ریس تیار ہو جائے گا بلکل سمپل سا لون کا پیس تھا لیکن بہت ہی پیارا لگ رہا تھا سلنے کے بعد تو امید کرتے ہوں آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی پسند آئے تو لائک کیجئے گا اور کمنٹ کر کے مجھے ضرور بتائیں گا کہ آج کی ویڈیو کیسی لگی اور چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل مت بولیے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ